بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محبوب علی سبزہ اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے صرف کیا آپ کو پتہ ہے ناظرین کے گزشتہ رات تقریباً نو بجے یہ خبر آئی کہ چیپ جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان نے بلاخر اسخود نوٹس لے لیا ہے کہ اس ملک میں جو دو صوبائی اسملیز ہے خیابر پختن خور پنجاب کے جو صوبائی اسملی ہے ان کے الیکشنز کب ہوں گے ساتھ میں جو اسخود نوٹس لیا گیا ہے اس کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کا تائین کیا جائے گا کہ انتخابات کا اعلان کس کے ذمہ داری ہوگی کیا صدر یہ اعلان کر سکتا ہے کیا گورنر اعلان کریں گے یا پھر الیکشن کمیشن وہ یہ اعلان کریں گے تو اس حوالے سے اسخود نوٹس لیا گیا ہے اور نو رکنی لارجر بنچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے تاہم گزشترات جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد اس لائجر بنچ پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان مسلمی قنون کے جانب سے جو دو ججز پر اترازات اٹھائے گئے تھے جس میں جسٹس اجازو ایسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی جو شامل ہے ان پر جو اترازات اٹھائے گئے تھے تقریباً گزشتر دو تین روز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے جو مختلف وزراء ہے جو ان کے رہنماں ہے جب وہ اترازات اٹھا رہے تھے مظاہر علی نقوی کے اگر ہم بات کریں تو جو مبین طور پر ایک آڈیو لیکھ آئی تھی جس میں مظاہر علی نقوی اور پنجاب کے سابق وزیر عیالہ چودری پرویز اللہی کے درمیان جو ایک مبین آڈیو آئی تھی تو اس کے بعد صرف مسلمی قنون اور اس وقت جو پی ٹی ایم میں شامل پارٹیا ہے ان کے طرف سے اترازات سامنے آ رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ میں پاکستان بارکونسل اور چاروں صوبوں میں جو صوبائی بارکونسل سے ان کے طرف سے بھی سات دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا چیف جس پاکستان کو کہ اس حوالے سے اسخوت نوٹس لے اور مظاہر علی نقوی کے خلاف جہاں وہ کاروائی کی جائے تو ابھی وہ سات دن کا الٹیمیٹم پورا نہیں ہوا کہ گزشتہ روز جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ نو رکنی لارجر بنٹ جو ہے وہ اسخوت نوٹس پر آج دن تقریبا دو بجے کاروائی جو ہے وہ سنے گا اور انتخابات کے حوالے سے تعین کیا جائے گا لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اس نو رکنی لارجر بنٹ میں سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہے چیف جسٹس کے بعد دوسری نمبر پر جو سینئر ترین جج ہے جسٹس قاضی فائزیسہ اور پھر جسٹس قاضی فائزیسہ کے بعد جو تیسری نمبر پر سینئر ترین جج ہے سردار تاریخ مسعود جو ہے وہ بھی اس بنچ کا حصہ نہیں ہے جس پر کچھ حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنچ میں چوز اینڈ پیک کا کام کیا گیا ہے اور چند سینئر ترین ججز کو شامل نہیں کیا گیا ہے خاص طور پر جسٹس قاضی فائزیسہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو کہ متوقع طور پر پاکستان کے آگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گی اور ستمبر کے مہینے میں اس سال جو ہے وہ چیف جسٹس کا حلق اٹھائیں گے تو اس کا اس بنچ میں شامل نہ ہونا اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے اس پر سوارات اٹھا رہے ہیں آج ممکن ہے طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ بار کونسلز کی جانب سے یا پھر اس وقت جو حکومتی پارٹیا ہے وہ اس بنچ کی جو تشکیل ہے اس پر بھی سوالات ضرور اٹھائیں گے اور یقینا یہ ممکن ہے کہ لارجر بنچ کے استعدادی ہو سکتی ہے لیکن اگر ظاہر یہ بات ہے کہ اس بنچ میں اگر کوئی فیصلے ہوتے ہیں کوئی ڈیسیجنز آتے ہیں تو بعد میں اس پر کئی سوالات اٹھیں گے اور خاص طور پر جو حکومتی پارٹیا ہے ان کے طرف سے مختلف اعتراضات آئیں گے تو یقینا اس حوالے سے بحث مباہستہ جاری ہے دیکھتے ہیں کہ آج دن دو بجے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں نظرین دوسری اہم خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے کہ تحریک شروع کی گئی ہے جیل بروں تحریک تو اس کا آغاز گزشتہ دن جو ہے وہ لاہور سے کیا گیا تھا اور پہلے ہی روز لاہور میں صرف اکاسی افراد نے گریفتاریاں دی ہے تو کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئے جو اگر ہم کمپیرٹیو بات کرے تو میوسکن دن رہا کیونکہ کل یہ ناؤنس کیا گیا تھا کہ کم از کم دو سو کارکونان جو ہے وہ گریفتاریاں دیں گے لیکن بعد میں ہم نے فوٹیج میں بھی دیکھا کہ پولیس اعلان کر رہی تھی کہ وہ تمام لوگ جو کہ جیل جانا چاہتے ہیں تو پریزنر وین جو ہے وہ آویلیبل ہے لیکن اس کے بعد کارکونان جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں تو دو سو کا اعلان کیا گیا تھا حلانکہ اگر دو سو افراد بھی گریفتاریاں دیتے تو اس سے بھی کوئی انقلاب نہیں آنا تھا اس سے کوئی خاص اثر نہیں پڑنا تھا لیکن اس کے باوجود صرف اکاسی افراد نے گریفتاریاں دیا اور ان گریفتار افراد میں شاہ محمد قریشی اسد عمر اور دیگر جو ان کے چند مرکزی قائدین ہیں وہ بھی شامل ہے لیکن جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ کارکونان کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گریفتاریاں دیں گے تو شاید اس حوالے سے کھل کا دن جو ہے وہ طریق انصاف کے لئے اچھا دن نہیں تھا آج پاکستان طریق انصاف کے جانب سے ایک اور اعلان کیا گیا ہے کہ آج پشاور کی باری ہے اور آج پشاور میں ان کے جو مرکزی قائدین ہیں جس میں اسد عمر شہرام خان ترکی عاطف خان اور دیگر جو ان کے صبح کے لیور پر جو نیڈرز ہیں آج وہ گریفتاریاں دینے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے کارکنان سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ آج آپ پشاور پہنچے اور باقیدہ گریفتاریاں دیں تاہم اس کے حوالے سے دوسری جو اہم ڈیولیپنٹ ہوئی ہے ڈپٹی کمیشنر پشاور نے دفعہ سو چوالیس کا نفاظ کر دیا ہے اور اس دفعہ کہا گیا ہے کہ پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد جو ہے وہ کہی پر بھی مجمع جمع نہیں کر سکیں گے وہ جمع نہیں ہو سکیں گے اور اگر کوئی جمع ہوں گے تو ان کے خلاف پر کارہوائی ہوگی خاص طور پر تین ایم پیو یعنی منٹیننس اف پبلک آرڈر کے حوالے سے ان کے خلاف کارہوائی ہوگی اور پھر ان کو ایک ایک مہینے کیلئے جیل بیجا جا سکے گا تو ایک عجیب سا کیل اس وقت اس ملک میں جاری ہے شروع ہو گیا ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نئی چپ کلش کا آغاز ہو گیا ہے لیکن نظرین اچھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے بلاخر ایک نوٹس لیا ہے جو کس بات کا تیم کری گی کہ پاکستان میں الیکشنز کب ہوں گے الیکشنز کا اعلان یہ کون کر سکتا ہے اور صورتحال مجموعی طور پر وہ کیا ہے اس سے پہلے ناظرین جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے سپریم کورٹ کو بتائے بھی گیا تھا کہ ہماری لیے فوری طور پر الیکشنز کا انقاض وہ مشکل اس حوالے سے ہے کہ ایک تو وفاقی حکومت کے پاس فنڈز اس وقت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ان الیکشنز کیلئے ساٹھ سے ستر ارب روپے وہ چاہیے ہوں گے کہ ان الیکشن کا انقاض کیا جائے تو فنڈز کی کمی ہے اور یقیناً ایسے صورتحال میں ان کے لئے الیکشن کرانا وہ مشکل ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کے جانب سے کہا گیا ہے کہ صبح کے پاس اس وقت مناسب پولیس فورس موجود نہیں ہے تاکہ وہ امن و امان کے صورتحال کا جائزہ لے اور ایک پوراً ماہول میں ان انتخابات کا انقاض ہو سکے تو یہ یقیناً الیکشن کمیشن کے لئے بھی چند مشکلات تھی جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ فل فور ان کے لئے انتخابات کرانا کافی مشکل ہے ساتھ میں نظرین جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک دیجیٹالائز مردوشماری کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کو مکمل ہونے بھی تقریباً چار سے پانچ ماہ لگ سکتے ہیں اور اگر مردوشماری مکمل نہیں ہوگی تو اس سے پہلے الیکشن کیسی ہوں گے اور پھر اس کی نتائج کو کون اور کس طرح جو ہے وہ قبول کرے گا تو یہ سارے سوالات جو ہے یہ ہے اور یقیناً یہ سارے سوالات جو ہے یہ سپریم کورٹ کا جو لارجر بنچ ہے نورپنی لارجر بنچ جو ہے اس کے سامنے بھی یہ تمام باتیں جو ہے یہ اٹھائے جائیں گے اور ان تمام پر دونوں فریقین کے جو وقلہ ہے وہ بحث کریں گے اٹارنل جنرل اس حوالے سے بات کریں گے اور اس گفتگو کے بعد جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچے گی لیکن آج کا دن یقیناً پاکستان کی جمہوری لحاظ سے ایک اہم دن ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوگا کیا تمام پارٹی اس وقت الیکشن کیلئے تیار ہے کیا ملک میں اب نعمان کا صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان تریک انصاف منسلسل زور لگا رہی ہے کیونکہ ہم اگر دونوں صوبوں کی بات کریں پنجاب اور کیپی کی بات کریں تو ان دونوں صوبوں میں عمران خان نے اپنی حکومتوں کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد ان کی ڈیمان یہ ہے ان کا مطالب آئی ہے کہ فوری طور پر ان دونوں صوبوں میں الیکشن کا انقاط کیا جائے جبکہ اس وقت جو پی ڈیم کی حکومت ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ان کے علاوہ جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے علاوہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر صوبائی اسمبلیوں میں کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوں گی اور اس کے بعد جب قومی اسمبلی کی الیکشن ہوں گے تو نگران سیٹ اپ میں صوبوں کے حکومت اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں اور مرکز کی جو الیکشنز ہے وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے ہوتا کیا ہے اور کس کروٹ بدلے گا یہ تو آئندہ وقت بتائے گا لیکن ہم اکثر جب بات کرتے ہیں کہ گیم آن ہے اور یقینا دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے پتے جو ہے وہ کلنے کے کوشش کر رہے ہیں اور آج یقینا جب دو بجے سپریم کورٹ کے کارروائی شروع ہوگی تو اس سے کم از کمی اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان میں الیکشنز کب ہوں گے اور سیاسی پارٹیوں کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا اگری پرگرام تک اپنے بزبان محبوب ورشبز کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ